بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھانے ہیں دنیا تک لے جاتا ہے لیکن مومنانہ کردار کا حامل شخص اپنے وقت کا صحیح طور پر استعمال کرتا ہے کیونکہ اسی وقت کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنی دنیا بھی بنانی ہے اور اپنی آخرت کو بھی سوارتا ہے لیکن انسانی جسم کی ساتھ کچھ اس نوعیت کی ہے کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ جسمانی اور ذہنی تھکاوت کا شکار ہو جاتی ہے اور ایسے میں پھر انسان کچھ تفریق مواقع یا کھیل کود کے حوالے سے کچھ سوچتا ہے تاکہ وہ اپنے جسم کو اور اپنے د یا کر سکے لیکن آج کل کی جو مروجہ طریقے ہیں جن کے ہم کھیل کود کہلیں یا تفریق کے مواقع کہلیں کیا وہ ہماری شریعت کے این مطابق ہیں یا وہ صرف اور صرف وقت کا زیادہ ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمان کے ساتھ ہمارے ساتھ حضب روایت موجود ہیں ملک معروف مذہبی اسکولر جناب شجاہدین شیخ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ملا جائیں شیخ صاحب الحمدللہ شیخ صاحب گفتگو آج آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کچھ اس نویت کا موضوع ہے کہ عموماً ہمارے ہاں دیندار طبقے میں اس کو کم ہی زیر بحث لائے جاتا ہے اور آج کل لیکن ہمارے ہاں پہ بہت زیادہ اس کا غلغلہ موجود ہے ہم سنتے ہیں جملہ کہ اس نام اعتدال کا مذہب ہے مکمل مذہب ہے شریعت جو ہے اعتدال کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے تو کیا سیر و تفریح یا مذہب یہ ہمارے مذہب میں جائز ہے اور جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد پڑا امدہ موضوع جاتے آپ نے منتخب کیا ہے اور یقیناً بہت کچھ ہمارے ناظرین بھی سوالے سے سننا چاہیں گے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین دین فطرت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت مسلمہ کو امت وسط بھی قرار دیا اور امت وسط کا ایک مفہوم تو ہے درمیانی امت ایک اس کا مفہوم ہے اعتدال والی امت یعنی افرات اور تفریت کی جو انتہاؤ پر امتیں نکل گئیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے بچا کر اعتدال والی راہ اس امت کو عطا فرمائی ہے اب اس اعتدال سے کیا مراد ہے ایک اعتبار سے سمجھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے مگر آخرت کی تیاری کے لیے اس کا قطعہ یہ مطلب نہیں کہ بس اب دنیا کو ترک کر کے کونے خدروں میں جا کر بیٹھ جائیں جس کو دینی تناظر میں رہبانیت کہا جاتا ہے جو کہ نصارہ نے اختیار کی کہ رہبانیت انہوں نے اختیار کی سورہ الحدید میں ذکر آتا ہے اللہ تعالی کی رضا کی حصول کے لیے اور غیر فطری طریقے انہوں نے اختیار کر ڈالے نکا نہیں کریں کہ نکا کرو تو بی بچوں کو پالو بھائی کہ اللہ اللہ کرو تو جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ کونے خدروں میں نکل جاؤ یہ ایک انتہا ہے دوسری انتہا وہ یہود نے اختیار کر ڈالی وہ دنیا کی محبت میں اتنے غرق ہوئے کہ اللہ کے کتاب بھی پسے پشت اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینا موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے وہ بھی پسے پشت تو کبھی دنیا کی محبت میں غرق ہو جانا اور آخرت کو بھلا دینا دین کے تقادوں کو فراموش کر دینا یہ ایک انتہا ہے اور کبھی دنیا سے ایسی لا تعلقی اختیار کر لینا کہ اللہ تعالی کی عطا کردہ جائز نعمتوں سے بھی بندہ استفادہ نہ کرے اور خود ساختہ کوئی دین کا تصور اختیار کر کے دنیا کوئی ترک کر ڈالے یہ دونوں بھی انتہا پسندانہ رویے ہیں ہمارا دین اس کے دربیان اعتدال کی تعلیم عطا فرماتا ہے ایک اور انداز سے سمجھ لیں اللہ تعالی نے ہمیں جسم بھی عطا فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں روح بھی عطا فرمائی دونوں کے اپنے تقاضے ہیں اور یقینا روح کے تقاضے زیادہ اہم ہیں البتہ یہ بات بھی درست ہے کہ روح جسم کے اندر رہے گی تو جسم کو بھی برقرار رکھنے کی ضرورت ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ اور تین صحابہ اکرام کا تذکر آیا کہ ایک کہتے ہیں میں ہمیشہ رات کو نوافل ادا کروں گا بالکل آرام نہیں کروں گا ایک کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی ترک نہیں کروں گا ناغہ نہیں کروں گا ایک کہتے ہیں میں نکا نہیں کروں گا جب نبی اکرم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہی تو آپ نے بڑے غصے کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا دیکھو میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کے خشیت اختیار کرنے والا ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں تحجد کی نماز میں روزہ نفل رکھتا بھی ہوں اور کچھ ناغہ بھی کر لیتا ہوں اور میں نے نکاح کر رکھے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ مر راغب عن سنتی فلیسہ منی جس نے میری سنت سے رخ پھیر لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو ایک اعتدال رہنا دنیا میں ہے جائز نعمتوں سے استفادہ کر کے آخرت کی تیاری کرو ایک اعتدال اس جسم کی بھی فکر کرو مگر اس سے بڑھ کر روح کی بھی فکر کی جائے فراموش کسی کو نہ کیا جائے اب آئیے سیر و تفریق کا معاملہ اب کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں بھئے بلکل گنجائش موجود ہے اور اس کی ساری وضاعت تو ہمیں ملے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ لیمٹس اٹا فرمائی ہیں کہ جن کا لحاظ رکھ کر کوئی مزاہ کی کیفیت حتیٰ کہ مذاق کی کیفیت بھی اختیار کی جا سکتی ہے البتہ جو کچھ ہمارے ہاں مزاہ کے نام پر یا مذاق کے نام پر ہوتا ہے اس میں اکثر اور بیشتر جھوٹ بھی ہوتا ہے اس میں اکثر اور بیشتر دوسری کی تدلیل ہوتی ہے اس میں اکثر اور بیشتر دوسرے کو حقیث ثابت کرنا ہوتا ہے اس میں اکثر اور بیشتر دوسرے کو نیچہ دکھانا ہوتا ہے تو اکثر اور بیشتر ان سارے امور میں ہمارے ہاں جھوٹ تظلیل حقیق ثابت کرنا یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد آخر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک مزہ کا پہلو نظر آتا ہے مثلا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یادل اذنائیم اے دو کان والی میری بات سننا اب آپ دیکھیں اس میں مزہ کا پہلو تو ہے مگر اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے نہ تظلیل سے کہ ہر انسان کے دو کان ہوا کرتے ہیں اسی طرح ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اونٹ فرام کر دی جائے سفاری کے لیے آپ نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ دوں گا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا فرمایا اللہ کے بندے میں توجہ جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوگا نا اسی طرح مشہور واقعے خاتون کہتی ہیں بوڑی تھی کہ میں دعا کیجئے آپ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا بوڑی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگی کچھ بیچاری رونے لگی تو آپ علیہ السلام نے تسلیل دی کہ جس عورت کو بھی اللہ جس بوڑی کو بھی اللہ جنت میں داخل فرماے گا اس کو جوان کر کے داخل فرمائے گا اسی طرح حضور علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ نے کبھی اگر مزہ کا کوئی رویہ اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے مسکرات کا اظہار بھی کیا تبسم بھی فرمایا لیکن پورا مو کھول کر ہسنا اور جن کو ہمارے قہقہ لگا کے جہاں وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر ہسنا کہا جاتا ہے یہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت میں طرز عمل میں نظر نہیں آئے گا یہ تو دو تین مثالیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین کوئی زاہد خوشک بنانا نہیں چاہتا مگر اعتدال کے ساتھ کیونکہ فطرت انسانی میں یہ تفریح ہے کیا اصل یا بلکہ مزہ کیا ہے انسان کو قلبی اعتبار سے ایک سرور میں اثر آ جائے اس کی یہ شکلیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم میں ہمیں ملتی ہیں مگر اصل لفظ ہے اعتدال کے ساتھ یہ تعلیمات ہماری دین نے ہمیں عطا فرمائی یہ بتائیے گا کہ قرآن کو صرف میں تلاوت کر رہا ہوں جبکہ آپ بیان فرمانے کہ فہم بھی اس کا حاصل ہونا چاہیے تو فہم کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا یا ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں فہم کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہماری عظیم اکسلی نے قرآن کو صرف ثواب بلکہ اب تو صرف ایسان سواب کی کتاب بنا دیا ماف کیجئے کہ اب لوگ قرآن کھولتے ہیں عظیم اکسلی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے حالکہ قرآن زندوں کے لہے کلام مردوں کے لیے نہیں ہیں بے شک یہ الگ رحیس ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور نیک عامال کریں منہو مین کے لیے دعا کریں اللہ انشاءاللہ رحمت نازل فرمائے گا مگر اس نورڈ مند فر ڈیڈ ٹیپل اس مند فر ڈیوئنگ پیپل تم زندوں کے لیے ہیں اچھا اگلی بات قرآن حکیم کو پڑھ جائیے اس کا اولین تعرف یہ بھی آتا ہے متقین کے لیے ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہدایت سیدھی راستے کی رہنمائی کرنے والا قرآن تو بھائی صرف ثواب کی کتاب تھوڑی یہ ہدایت کی کتاب ہے اور میں عربی نہیں جانتا جی تو مجھے سمجھنا پڑے گا قرآن حکیم کو تاکہ ثواب کے ساتھ ساتھ مجھے ہدایت بھی ملے اور یہی بھی بتا دوں ایک ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیا عطا ہوتی ہیں دس نیکیا اور حدیث شریف کے مطابق علیف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف تیس نیکیا ہو گئی اور یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں تبیعہ جن ملتا اتنا پیارا کلام ہے لیکن ایک آیت کو سمجھنا کتنا عظیم ہے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھ لینا سو رکت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے ایک آیت سمجھنا سو رکت سے افضل ہے تو یہ اس کا جرس ثواب بھی ہے تو اس کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو کیا اصحاب مبارکہ بھی اس حوالے سے سمجھ میں یا فہم کے حوالے سے کیا کیا کرتے ہیں تو ان کے معمول بھی کچھ ملتے ہیں بڑا دلچسٹ سوال ہے صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اب ہمارے ناظرین کو فکر بھی ہوگی کہ ان کو سمجھ لیے کیا ضرورت تھی ان کو تو عربی زبان آتی تھی آتی تھی اللہ اکبر کبیرہ اس کے باوجود ان کے ارشادات کیا ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر صحابہ جللل قدر صحابہ فرماتے کہ ہم ایک چھوٹی صورت 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 صلزال آٹھ اٹھائیتے ہیں ایک مختصر صورت کو سمجھ کر پڑھیں یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے ہم پورا قرآن پڑھنے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے کہ ہم نے پڑھا حالاکہ ان کو عربی آتی تھی ان کے فہم کے معاملے میں دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارہ برس فرماتے مجھے لگے صورت البقرہ کے مدامین کو سمجھنے میں ان کے والد محترف سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے آٹھ برس لگے مجھے قرآن حکیم کو سمجھنے بھی ان کو تو عربی بھی آتی تھی وہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی رہے ہیں تب بھی اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم کس قدر دور ہیں اور کس قدر ہمیں محنت کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اثر آزر کے مسائل کا حل نکالنا ہو اشتہادی بصیرت کے ساتھ غور فکر کرنا ہو تو چودہ اور اس سے زائد علوم بھی ضروری ہو جائیں گے لیکن قرآن کے سرفیس کا میسج لینا ہو تو اس کا آغاز قرآن کا ترجمہ تفسیر قرآن کی محافظ سے ہوگا پھر اللہ تعفید ہے تو قرآن کی زبان بھی بندہ سیکھے تاکہ رحمان کے ہی الفاظ کو اسی زبان میں جب بندہ لے گا تو اس کا تاثر بھی مختلف ہوگا شیخ صاحب جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ ایک عادلانہ نظام کے حوالے سے بات ہوگی یہ تمام چیزیں ہوں گی تو کچھ اس طرح کے تصور بھی تو آج پائے جاتے ہیں کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے اور تمام جو مذاہب ہیں ان کو پسے پشٹ ڈال کے ان کے آگے بڑھا جائے انسانیت کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کیا جائے انسانیت کی خدمت کی جائے اور پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب اس طرف آتے ہیں ہم لوگ تو دین اسلام کا بھی ایک تصور ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ ہمارے ہاں سے جو دینی طبقات کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے تو کیا یہ دونوں تصورات ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں یا دونوں کے درمیان یا دونوں کے مابین کچھ فرق بھی ہے یا ان دونوں کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے اصل میں آپ کے سوال کے کئی پہلو ہیں پہلی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑا مذہب ہے یہ بڑے بڑے سلوگنز لگایا جا رہے ہیں اور بڑے بڑے بل بورڈز کے اوپر لکھا جا رہا ہے کہ ہمینیٹی is the biggest religion یا most important religion انسان اصل چیز ہے مجھے تو خوف ہے کہ انسان کو خدا ہی قرار نہ دے دیں لوگ معاذ اللہ یعنی آج تصور یہ ہو گیا کہ ہم grown up ہو چکے ہیں ہم matured ہو چکے ہیں ہماری عقل بڑی پختہ ہو چکی ہے ہم شعور کی سطح کی انتہا اور میراج پر پہنچ چکے ہیں اب یہ کوئی religion کا تصور کوئی وحی کا تصور کوئی خدا کا تصور یہ بیکار سی بات ہیں معاذ اللہ یہ وہ تصور ہے جو ان معاشروں کا ہے جو بے خدا تہذیب کے معاشرے کہلاتے ہیں جہاں وحی الہی کا خالق کائنات کا انکار کیا جاتا ہے تو انہوں نے اسی سلوگن کو آگے بڑھا کہ اصل تو انسان ہی ہے آج ہم پوری دنیا فتح کر رہے ہیں اور ہم نے جناب وہ got particle بھی discover کر لیا اور ہم big bang کا replica کر کے بھی دکھا دیں گے یہ رہ جاتی یہ تو اس معاشرے کی افراد کا تصور ہوگا یا ان لوگوں کا جو خالق کائنات کا اور وحی الہی کا انکار کرتے ہوں بھارت اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اگر آج اپنی انسانیت کی میراش پر آپ پہنچ گئے ہیں اور اقل شعور کی پخنگی کی انتحاب پر پہنچ گئے ہیں تو ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جن معاشروں کو آج advanced countries کہا جاتا ہے جن معاشروں کو آج ترقیافتہ معاشرہ کہا جاتا ہے جہاں بلڈے کے بڑی high rise بن چکی ہیں سوال یہ کہ وہاں خودکوشیاں سب سے زیادہ کیوں ہو رہی ہیں ہر دوسرا تیسرا آدمی بچارہ نفسیاتی امراض کا شکار کیوں ہے ہر تیسرا چوتھا آدمی روزان اس کا کوئی appointment ہوتا ہے ایک سیکارٹریس کے ساتھ اور وہ خودکوشیاں کر رہے ہیں بیچین ہیں وہاں معاشرہ بچارہ مشینی معاشرہ ہو چکا ہے انسانیت نام کے جذبات ان میں ختم ہو چکے فیملی سسن تباہ ہو چکا تو بھائی اگر آپ کی ٹکنالوجی کی میراش پر آپ آگئے اور اپنے شعور کی انتہا پر آپ آگئے تو پھر تو زندگی اور آسان ہونی چاہیی تھی نہ کہ پیچیدہ دوسرا آپ نے فرمایا کہ ہمارے دینی طبقات کی طرف سے بھی کوئی تصور دیا جاتا ہے دیکھیں یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ مختلف طبقات کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہو تو کبھی کبار وہ انکمپلیٹ بات ہو جیسے مثال کے طور پر ہمارے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بحث چلتی ہیں بعض روح حقوق اللہ کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے بہت اچھے ہوتے ہیں بڑے متحرک ہوتے ہیں لیکن کئی مرتبہ ہم بندوں کے ساتھ رویے میں ان لوگوں کو کتاہی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عبادات کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے جیسے کہ کچھ لوگ لانتان کرتے ہیں بلکہ صحیح تصوری ہے کہ بھائی آپ عبادات کے معاملات میں بہت اچھے ہیں آپ کو معاملات اور اخلاقیات میں بھی اچھا ہونا چاہیے اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ دوسری انتہاب پر ہیں سرویس تو دی ہمیلیٹی اور سوشل ویرفیر کا کام اور درد دل کے واسے پیدا کیا ہے انسان کو اور یہ سارے کاموں بہت آگئے ہیں مگر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہاں بھاگ جاتے ہیں اللہ کا تقادہ جاتے ہیں اللہ کے سامنے جھپنے کے لئے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تو ان کو کہا جائے گا اگر آپ سوشل ویرفیر کا خدمت خلقہ کام کریں مضبط بات ہے لیکن بھائی بندوں سے بڑھ کر اللہ کا حق ہے اللہ کی حقوق کو بھی ادا کیا جائے تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ دو انتہائی ہوتی ہیں جن میں سے ایک پہلو کوئی ایک طبقہ بیان کر رہا ہوتا ہے دوسرا پہلو دوسرا طبقہ بیان کر رہا ہوتا ہے اس میں اعتدال اور توازن اور مکمل بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے شیخ صاحب ایک جملہ اور ہے اس کے حوالے سے بھی بیان فرمائے پردہ جو ہے وہ تو نگاہ کا ہوتا ہے اکثر سنا جاتا ہے اور خاص طور پر یہ ہماری ہر بہن تو نہیں کہہ رہے لیکن چند خواتین اس طرح سے ضرور کہتی ہیں معذرت کے ساتھ سے کچھ خواتین نہیں بہت سارے مرد بھی کہتے ہیں پردہ تو نگاہ کا پردہ ہوتا ہے ارے بھائی ہم اصولاً یہ سمجھتے ہیں کہ پردے کے بارے میں احکامات لفظ پردہ بھاراً اردن ہم استعمال کرتے ہیں ہجاب کے بارے میں احکامات یہ ہمارے رب نے دیئے ہیں اور رب کے احکامات اگر اس انداز سے ہم پرکھنے بیٹھ جائیں گے تو پردے کا حکم ہے نا تو اگر آج کہا جائے پردہ تو نگاہ کا پردہ ہوتا ہے نہیں اس شکلی بات بھی پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے آپ کے نیت کاکنے چاہئے آپ کا دل صاف ہونا چاہئے یہ کیا آپ نے سمجھ لیا کہ وہ اس طرح پھر رہی ہے تو وہ بے حیاء عورت ہے اور یہ فلا فلا نا 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 پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے تو بھائی کل کوئی کہے گا لباس کا حکم بھی تو اللہ نے دیا جا تو لباس پھر دل کا لباس ہوگا محقینا پھر ان کی سوچ کے مطابق تو ایسا ہی ہوگا پھر نماز کا حکم بھی تو نماز تو دل کی نماز ہوگی نماز بھی تو سیسے تعلق کی بنیاد ہے تو پھر مجھے بتائیں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتا ہاں سوچنے کی نہج یہ ہوگی تو شریعت کا کون سا حکم بچے گا جہاں تو پھر اولاد بھی کہہ دے گی پردہ عدب تو دل کا عدب ہوتا ہے میں عدب کرتا ہوں اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ پھر باپ کو ناراض نہیں ہونے چاہئے اگر اولاد اس کی نافرمانی کرے وہ آگے سے کہہ دے گی اولاد بھی عدب تو دل کا عدب ہوتا ہے یعنی یہ چیز بری لگے گی یہ چیز بری لگے گی اب میرے مفادات پر ذرہ پڑھ رہی تو بھائی اس طرح نہ سوچیں ورنہ دین کا کوئی حکم باقی نہیں رہے گا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اگر کوئی شخص کوئی بچہ کسی بڑے سے بات کرتے ہوئے آنکھیں جھکا کے بات کرتا تھا تو اسے اس کی تہذیب کہا جاتا تھا آج سکول میں کالجز میں گھروں میں اگر کوئی بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے تو اسے اس کا confidence کہا جاتا ہے اور ویسے یہ ایک واقعہ ترنا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک خاتون تیچر نے اپنے سٹوڈنٹ کو اس لیے فیل کر دیا کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتا تو اس کے اندر confidence کی کمی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پہلا جواب تو میرا یہی جملہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ نے بجا فرمایا کہ آج سے کچھ عرص قبل یہ ہماری اقدار تھی یا کم از کم ان اقدار کے حامل گھرانوں میں آج بھی یہ اقدار ہمیں کہیں کہیں مل جائیں گی لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ اولاد ماباپ سے آنکھیں آنکھیں ملا کر بات کرے تو یہ کانفیڈنس ہے اور کچھ لوگ اس کو بولنس بھی کہہ دیتے ہیں شاگت اس ساتھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے اور معاف کیجئے کا کبھی شہسینہ تان کر بھی بات کر لے اختلاف بھی اس طرح کرے کہ سینہ تان لے اس کے اوپر جس کو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ بولنس ہے کانفیڈنس ہے اور کیا کہا جائے یعنی کہ جب دینی پیرائیڈائن اور دینی اقدار اور دینی تعلیمات کے مقابلے میں فریڈم کے نارے لگ رہے ہوں اور آزادی کے نارے لگ رہے ہوں تو پھر بات یہاں تک رکے گی نہیں کل پرسوہی کی بات ہے اخبارات کی ایک خبر سے پتا چلا کہ ایک معاشرے میں ایک شخص نے اپنے ماباپ پر مقدمہ کر دیا کہ بھئی تم نے مجھے پیدا کیوں کیا انہا لیلہ و انہا لیلہ و راجعون اور فریڈم کے نارے یہاں تک جا رہے ہیں کہ اولاد یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ماباپ کی حقوق کہ آپ بات کرتے ہیں پہلے بھی ذکر آ چکا ہے غالباً کسی پروگرام میں کہ مسئیبت تو آپ کی تھی آپ نے نکاح کر لی ہم پیدا ہو گئے اب ہم سے تقار ہو رہے کہ ہم آپ کی خدمت کر اور ہم آپ کا عدب کر اور آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں بات وہی ہے محض اقل کو میار بنا لیں اور محض آزادی کے نارے لگا لیں تو اس سے اگلے سوالات بھی آ سکتے ہیں یقیناً ایسے ہی ہے اور اگر وحی الہی کو میار بنائیں تو پانچ مرتبہ کم از کم اللہ اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے وَبِ الْوَالِدَئِرِی احسانہ ان کے ساتھ احسان کا حسن سلوک کا معاملہ کرنا تو اصل بات ہے کہ میار انسانی اقل ہوگی یا وحی الہی ہم مسلمان ہیں ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ میار وحی الہی ہے ہاں یہ اقل انسانی استعمال ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کو اپنی اوقات میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے میں جو چاہوں سو کروں اور یہ میری اقل ہے یہ اصل میں شیطنت ہے آج پہ تو سلوگن ہی استعاق ہے نا شیخ صاحب کہ جیسے چاہو جیو سب کچھ کہہ دو اور ساگلہ جملہ میرا جسم میری مرضی میں جو چاہوں سو کروں تو یہ اقل کو میار محض اقل کو میار بنانا اور میری اقل یہ میار ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اگر میار ہو تو بھائی سات مرتبہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا تذکرہ کیا ہے اس نے غلط جگہ اپنی اقل کو لڑانے کی کوشش کی تھی تو جب وحی الہی کو مائنس کیا جائے گا تو پھر یہ شیطنت کے نظارے ہمارے معاشروں میں بھی یا کسی بھی معاشری میں نظر آئیں گے اور پھر یہ بات کہ جو بہت سے بہت تیس سیالیس سال پہلے کی اقدار تھیں آج ان کو کہا جا رہا ہے وہ پاگل تھے وہ بے وقوف تھے وہ آوڈیٹڈ تھے وہ بیک ورڈ تھے وہ تورا بورا والی بات تھی وہ پتھروں کے زمانے کے لوگ تھے بات تو آج ہے یہ کانفیڈنس کی بات اور بورڈنس کی بات جس کے نتائج کیا ہیں نتائج یہ ہیں کہ کچھ معاشروں سے نکاح کا انسٹریٹیوشن ہی ختم ہو رہا ہے تو ماباب ہوں گے کام جی اور جو رہ گئے بیچارے وہ کہاں کھپیں گے اولڈ ہاؤسز میں جا کر کھپیں گے ہر ساتھویں آٹھویں سیکنڈ میں معذرت کے ساتھ اس فریڈم کے نتائج یہ ہیں کہ ریپ کے کیسز ہو رہے ہوں گے عزت پامال ہو رہی ہوں گی اگر اس کو کوئی فریڈم کہتا ہے اس کو کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ ہے اصل میں ترقی تو ہم باز آئے ایسی ترقی سے اور پھر ہمارا جملہ وہی ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ جزاک اللہ شیخ صاحب ابھی وقت ہوا ہے ایک وقفے کا ناظرین یقیناً اخلاقِ حسنہ کو اپنانا ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمان کے ساتھ مگر اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج بد اخلاقی کو ہمارے ہاں کانفیڈنس اور بولڈنس کا نام دیا جاتا ہے اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمان کے ساتھ شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ آج جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک ہوا چل پڑی ہے بد اخلاقی کی یہ ایک تو ہمارے معاشرے کا جس طرح سے حصہ بنی وہ آپ نے بیان فرما دیا لیکن یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو سارا سینیریو بنا اور آج ایک اخلاق کو پھر ہر مذہب نے اپنے طور پر بیان کیا پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس اخلاق کو ہر مذہب سے بالتر کر دیا گیا اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ اخلاق ہی بنیاد ہے ہر شہ کی اور اخلاق ہی بالتر ہے ہر شہ سے کیونکہ سب میں یہ برابر ہے مساوی ہے تو اس کو کس طریقے سے بیان کیا جائے کیا مذہب اور دین سے بھی آگے کی شہ ہے اخلاق دیکھئے اصولی طور پر یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا میں دو ہی نظام ہمیشہ موجود رہے ہیں یا تو رحمان کی تعلیم کی مطابق جے بے شک یا پھر شیطان کی تعلیم کی مطابق قرآن بھی کہتا ہے پارٹیاں دو ہی دنیا میں حزب اللہ اور حزب الشیطان تو یا تو اللہ والی پارٹی ہوگی یا شیطان والی پارٹی ہوگی اسی طرح ہمیں جو ڈیفرنٹ شیرز نظر آتے ہیں نا مختلف ازمز کے ناموں پر مختلف فلسفوں کے نام پر ان سارے شیرز کی جڑ و بنیاد میں جائیں گے تو میں الہامی تعلیم پر مبنی نظام اور معاشرے کے علاوہ کے رہا ہوں اب بکیہ جتنے شیرز آپ کو نظر آتے ہیں اس کی جڑ اور بنیاد میں جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو شیطانت کا وہ انصر نظر آئے گا جب اللہ نے حکم دیا کہ جھک جا تو اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں وہ اپنی عقل کو ترجیح دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ جو انصر ہے نا عقل پرستی کا اسی کی بنیاد پر مختلف قسم کے ازمز جہاں وہ پروموٹ ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں یہ نئی شیع نہیں ہے ہے وہ پرانی شراب نہیں بوتل کے اندر بس آپ کہہ دیجئے اس کو نئے ناموں کے ساتھ آج یہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں اخلاق سب سے بارہ تر شیع ہے اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ایک پرگرام میں ہم نے ڈسکشن کیا تھا اصل تو انسانیت انسانیت ہے ہیمینٹی سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے یہ بڑے خوشگوار قسم کے نعرے ہیں بڑکہ خوشنمہ معاف کیجئے کہ قسم کے نعرے ہیں لیکن جڑ اور بنیاد میں جائیں تو یہ الہامی تعلیم کی نفیحی کا معاملہ ہو رہا ہے ہاں دنیا کے وہ ریلیجنس یا مذاہب جو الہامی تعلیم پر اب قائم نہیں ہیں اور ان کے ہلی و شکلیں بگڑ چکی ہیں ان کی تو میں بات نہیں کر رہا لیکن دین اسلام جو اپنی اصل شکل میں کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کی روشنی میں موجود ہے اگر میں اس کی بات کروں تو بھائی وہ تو انسان کو واقعہ تر انسان بنانے کے لئے آیا ہے بے شکل اشرف اور مخلوقات بھی قرار دیتا ہے اس کے لئے رہنمائی بھی عطا کرتا ہے اس کے لئے زندگی کے ہلوشے کے لئے کامل رہنمائی عطا فرماتا ہے بے شکل اب اس کے مقامل میں جو کچھ بھی ہے وہ دراصل انسانی عقل کے فتنے اور عقل پرستی کے فتنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کہنا ہے کہ اصل شہ تو اخلاق ہے کس کا دیا ہوا اخلاق بے شکل تو ایک سوال ہے نا آج اگر بغیرتی کو اور فراڈ کرنے کو کوئی بولڈس کہتا ہے کوئی آرٹ کہتا ہے بھائی لوگوں کو بے وقوف بنانا ہی کہتے ہیں آرٹ ہے اب مجھے الہامی تعلیم کے مطابق مطابق یہ سیدھا سیدھا انسان کا نقصان کرنے والی بات ہے بے شکل اور یہ تو کم از کم کہا جائے تو فراڈ ہے یہ تو بددیانتی ہے دھوکہ دہی ہے بلکہ دنیاوی قانون کے مطابق بھی یہ ایک قابل تازیر جمع ہے بالکل تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج غلط کاموں کو خوبصورت لبادے اڑا کر اور خوشنما سلوگنز لگا کر لوگوں کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں گے غلط کو صحیح قرار دے دیں گے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے فطرت انسانی اگر مسخ نہ ہو چکی ہو تو اندر سے جواب آتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب ایک شخص کو کوئی دوسرا دھوکہ دیتا ہے ایک شخص کو جب دوسرا دھوکہ دیتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تو اس کو برا لگتا ہے نا یقینا گویا فطرت کی پکار ہے کہ دھوکہ دینا غلط ہے فطرت کی پکار ہے کہ جھوٹ بول کر کسی کا مال ہڑپ کرنا غلط ہے فطرت کی پکار ہے کہ کسی کو بے وقوف بنا کر اس کا مال لوٹنا غلط ہے تو آج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محض اقل پرستی کے فتنے کی وجہ سے یا اپنے مفاد پرستی کے فتنے کے نتیجے میں کچھ غلط باتوں کو لوگ اچھے لیبل لگا کر صحیح کہنا شروع کر دیں تو بہرحال یہ دینی تعلیمات کے تو خلاف ہے ہی ہے یہ انسانی شرف کے بھی خلاف ہے اور اگر فطرت انسانی زندہ ہے یعنی وہ مسخ نہ ہو چکی ہو بلکہ کہے کہ انسان کا ضمیر اگر مر نہ چکا ہو تو بہرحال وہ غلط کو غلط ہی سمجھتا ہے لیکن بہرحال جب مفاد پرستی آڑے آ جائے مادہ پرستی کے فتنے کا بندہ شکار ہو جائے دنیا کے مفادات کو پریزرف رکھنا یا حاصل کرنا یا ان کو بڑھانا یہ مطمئن نظر بن جائے تو پھر یہ بے وقوف بنانے والے خوش نوان نارے بھی نظر آتے ہیں کیونکہ انسان پابند ہونا نہیں چاہتا آزادی کے پرفریب نارے لگا کر وہ اپنی غلطی کمی کتاہی کے اوپر پردہ ڈالنے کی پوشش کرنا چاہتا ہے شیخ صاحب اقلیتی برادری جو ہے وہ ملکی ترقی میں حصہ لے گی اکثر ہمارے کسی بھی طرح سے مذہبی طبقے کو کوئی بھی اس میں دشواری نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں یہ سوال آخر میں اس لئے لکھا گیا تاکہ اس پر تفصیلی گفتگو آ جائے ہمارے ناظرین کے سامنے کیونکہ پیشن جنہوں سے اس سوال کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارے ہاں کوئی بھی اقلیتی برادری میں سے کوئی بھی اٹھ کے آگے آ جاتا ہے تو کسی بھی طبقے سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھتی اس کے خلاف لیکن جب ہم بات کرتے ہیں قادیانیوں کی تو ہمارے علماء کو بھی اس پر اعتراض ہے آخر ایسا کیوں ہے اگر اقلیتی برادری ہے تو وہ بھی تو اقلیت تیری برادری کے اندر شمار نہیں ہوتا یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو عیسائی رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں جو ہندو رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں جو سکھ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں یہ معروف تین طبقات ہیں یہ اور بھی ہو سکتے ہیں کل کوئی چینیز بھی اگر آگر رہیں گے تو وہ اپنے آپ کو مشہدہ بھی تو کہے گا پارسی بھی ہیں جزاکلہ خیر بلکل ان سب نے اپنے آپ کو جو ہیں وہی ڈیکلیئر کیا ایک عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے ایک ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے ایک سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے ایک پارسی اپنے آپ کو قادیانی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں ہمارے ہیں اب ان کو احمدی مسلم کہا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے قادیانی خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو ہمارے گورنمنٹ کے بہت سارے فارمز آپ نے میٹرک ایگزیم دیا تھا میں نے بھی دیا تھا اس کے بعد کے بھی پیپرز یاد ہے آپ کو ہم ایک سائنٹ سگنیچر کرتے تھے یاد ہے کہ میں کسی جو بھی قادیانی گروہ ہے احمدی گروہ اس کا مسئلہ کوئی تعلق میں ان کو اسلام سے خالص ایسے ہی ہے نا قادیانیوں کے بارے میں کیوں یہ جذبات کا اظہار فوری ہوتا ہے اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈیکریئر نہیں کرتے ہندو سے پریشانی نہیں کاروبار کر رہے ہمارے پاکستان میں بہت سے علاقہ ہوئے بڑا بڑا کاروبار ان کے پر کوئی ٹینشن نہیں اور کچھ حکومتی اہلکاروں میں بھی ہوں گے افسران میں بھی ہوں گے کوئی ٹینشن نہیں بھگوان دانس تو چیف جسٹیس بن گیا ایک الگ دیبیٹ اب اگر بن گئے تھے کسی کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوئی ہمارے اس کے پر بات ہو چکی اس لیے کہ بھگوان دانس اپنا آپ کو ہندو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے نا کرسٹین سے کرسٹین ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ہندس سکھ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی گروہ یا یہ جو لاہوری گروہ ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے اور یہ قانونن بھی غلط ہے شرعان بھی غلط ہے اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے وہ جو آتف میاں صاحب کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہوشمندی کا ثبوت دیا اور ان کے بھی لوگوں نے کہا کہ بس اس لیے ہٹایا کہ یہ شخص اپنے آپ کو غیر مسلم ڈیکلیئر نہیں کرتا بہت توجہ کیجئے گا اس بنیاد پر ہٹایا تو اگر اس بنیاد پر ہٹایا تو اسی بنیاد پر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قادیانی گروہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈیکلیئر نہیں کرتا اس لیے ہم اعتراض ہیں بقیہ لوگوں پر نہیں رہا یہ معاملہ کہ یہ احمدی مسلم ہیں اور نئی بھائی یہ مسلم ہے ہی نہیں اور یہ فیصلہ پوری امت کا ہے اور اولدو کے اس امت میں لیڈ پاکستان نے لی اور نائنٹین سیونٹی فور میں سپٹمبر کے مہینے میں سولہ سترہ دن کی کاروائی ہے عدالتی کاروائی بھی ہے پارلیمنٹ کی کاروائی بھی ہے اور خود یہ لوہوری گروپ اور قادیانی گروپ کے افراد کو پیش کیا گیا ان کو صفائی بولنے سب کچھ کا موقع دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ معاذ اللہ ہم نبی مانتے ہیں انہوں نے خود اقرار کیا اس کو یہ ہے جس کی بنیاد پر ان کو کافر قرار دیا گیا یہ اسلام سے خارج قرار دیا گئے یہ تیہ شدہ امت مسلمہ میں مسئلہ ہے اور پاکستان کے کانسٹیٹوشن میں بھی تیہ شدہ بات لکھی ہوئی ہے اس لیے ان پر اعتراض ہوتا ہے اس پاکستان میں چاہے وہ علماء کی طرف سے ہو وہ عوام کی طرف سے ہو کہ باقی سب اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں ڈیکلیئر کرتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈیکلیئر نہیں کرتے یہ ہے ان کا جرم اصل میں جس کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے تو کیا ان کو پھر کسی بھی طرح ہے کہ اس طرح کے سرکاری احتوان پر یا کوئی بھی معاملہ جو بھی ہے کاروبار ہے یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کیا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں جا سکتی ہے اگر خالص عدالتی معاملے کی اعتبار سے میں کہوں نا تو یہ تو پاکستان کے آئین کے باغی ہیں اور آئین کا باغی اس کو تو ریاست کا باغی سمجھا جاتا ہے اور باغی کی سزا کیا ہوتی ہے پھانسی دی جاتی ہے جی تو یہ تو ہوا نہیں ہمارے ملک میں کم از کم بات یہ ہے کہ بھائی یہ جھوٹے باقی کم سے کم اتنے سچے تو ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں تو غیر مسلم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو یہ آئین کے بھی غدار ہیں یہ آئین کے بھی باغی ہیں یہ سارا جھگڑا ہے یہ کہہ دے کہاں کے جی ہم غیر مسلم ہیں تو پھر ان کے سٹیٹس بھی کم او بیش جیسے کہ دوسرے لوگوں کہے کم او بیش ویسا مان لیا جائے گا مگر کیوں نہیں مانا جاتا ہے ان کی بات کو یہ کیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کرتے تو اکثر شیخ صاحب ان کے اخلاق کی بڑی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے بلکہ یہ یہاں تک بھی کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان بھی لا رہے ہیں تو پھر اس کے باوجود بھی ان کو غیر مسلم آخر اور کیا وجوہ آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں اور آپ مانتے ہیں الحمدللہ کیا عیسائی آپ کو اور مجھے مسلمان مانتے ہیں معاف کیجے گا کیا عیسائی مجھے اور آپ کو عیسائی مانتے ہیں نہیں کیونکہ آپ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخر رسول مانتے ہیں ٹھیک ہے اب توجہ کیجے گا اب یہ آ کر کہتے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور معاف اللہ کہتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں غلام عمد خادیانی کو اور پھر یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو عیسائیوں کے رسول کو تو میں بھی مانتا ہوں مگر وہ مجھے عیسائی نہیں مانتا وہ مجھے کہتے ہیں یہ مسلم ہے تو بھائی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں جن پر آ کر نبوت ختم ہو گئی ان کے بعد ان کو ماننے کا دعوے دار تو ہو اور کسی اور کو بھی مانے تو بھائی وہ کوئی اور نام رکھے وہ ہمارا مسلمانوں والا نام کیوں رکھ رہا ہے شیخ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ ان بچوں کے لیے کہ جو اب تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں جساں سے ابھی بات آئی کہ سات سال کی عمر میں ان کو نماز کی تلقین کی جائے گی تھوڑی سی سختی کا معاملہ دس سال کی عمر میں ہو جائے گا یہ باتیں بھی آ چکی اپنی جگہ پر اور الحمدللہ یہ باتیں ہمارے ناظرین کو معلوم ہیں لیکن ایک سوال ایسا ہے کہ جو عموماً ہمارے ہاں ڈسکاشن میں لاتے ہوئے والدین شرم محسوس کرتے ہیں اور وہ ہے بلوغت کی عمر اب جب بچہ بالک ہو جاتا ہے تو اب اس کی جو تربیت ہے وہ معاشرہ کرے گا دوست کریں گے یا والدین خود کریں گے ٹھیک اس سوال پر آتے پیچھتے آپ کے تاثر یا جملوں کے زیر میں ایک بات ترس کرتے ہوں سات سال کا ہو تو حدیث شریف میں نماز کی تلقین کی جائے البتہ اگر ماں باپ خود نمازی ہیں تو یہ بچہ دو اڑھائی سال تین سال کی عمر میں بھی جائے نماز پہ کھڑا ہو جائے گا تلقین بشک سات سال میں کرے لیکن ماں باپ خود اگر اسی نے باپ کو کہا کہ فرض تو مزید جا کے باجمات ادا کرے سنتیں جب کبھی بھی محلے میں ہے تو گھر میں آکے ماں تو گھر بھی ادا کرے گی تو وہ تو عمل شروع ہو جائے گا بہت پہلے سے اور سختی کرے دس سال کو یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے سختی کا مطلب کیا ہے بچے کو پتاؤ اگر میں نماز میں دنڈی ماری تو اببہ کو غصہ آئے گا جیسے لوگ کہتے دیر میں جبر نہیں اچھا بتاؤ بھئی میس میں نمبر کم آتے اببہ کو غصہ آتا ہے انگلیش کمزوری نے اببہ کو غصہ آتا ہے کس حدیث میں لکھا ہے کہ غصہ آنا چاہیے کس آیت میں لکھا ہے کہ غصہ آنا چاہیے میس کے کمزوری بھی نہیں نہیں اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے اس کی ایجوکیشن اچھی ہو جائے گی ایسے ہی ہے نا تو بھائی اس کی آخرت اچھی ہونی چاہیے اسے سختی کی جائے گی سمبل سی بات ہے پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو اب آئیے جو آپ نے فرمایا کہ بچے جب بلوغت کی عمر کو آگئے یہاں بلوغت سے مراد وہ اٹھارہ سال کی بلوغت نہیں 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 یہ وہ نہیں جو ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے نا نا شریع توبہ بالغ ہو جاتا ہے بچہ اور بچی کب عام توبہ ہمارے ملک کے ایکموسفیر اور حالات کے مطابق بارہ سال تیرہ سال یہ بچیاں عام توبہ بالغ ہو جاتی ہیں اور بچے جہاں وہ چودہ سال پندرہ سال میکسیمم آتے آتے تقریباً وہ بالغ ہو جاتے ہیں یہ پہلے تو کلیر رہے پوائنٹ اب آئیے جب بچے بلوغت کی سطح پر آگئے تب ان کی تربیت کی ذمہ داری کس پر ہوگی نا نا بچے چودہ سال سے پہلے بھی ٹرسکول جا رہے ہیں بچیاں بارہ سال سے پہلے بھی ٹرسکول جا رہی ہیں تو معاشرہ تو ان کو ملنا شروع ہو گیا اب معاشرے میں ان کے ٹیشرز بھی ہوں گے ان کا سکول بھی ہوگا ان کے کلاس میٹس بھی ہوں گے ان کا میڈیا بھی ہوگا ہر چیز ہوگا یہ سارا کچھ چلا آ رہا ہے تو ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ اب اس معاشرے میں ہمارے بچے کے منٹورز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اگر ماں باپ نے اس سطح پر بھی وہ دس سال کا ہو رہا ہے بارہ سال کا ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی محنت اگر فرملی محنت نہیں کی تو ہم نہیں سکھائیں گے تو کچھ اور کچھ اور لوگ سکھائیں گے تو بہتر ہے کہ ہم ہی سکھا لیں اور یعنی صحیح چیز اور کچھ اور لوگ غلط سکھا رہے ہو تو ان بچے کو الارم بجنا شروع ہو جائیں کہ یہ غلط سکھایا جا رہا ہے میں نے تو اپنے امی ابو سے یہ سنائے امہ اببہ نے تو یہ پڑھایا تھا امہ اببہ دین کی محفر ملے گئے تو وہاں پہ یہ تھا تو یہ کلیریٹی پہلے ہو کیونکہ یہ کہنا کہ بلوغت کے بعد اس کو بہت سارا ایکسپوزر ملے گا نا نا آج ایکسپوزر گھر میں آ چکا ہے اس سکرین کے ذریعے چاہے وہ ٹیلیویجن کی سکرین ہو یہ سمارٹ فون کی تو یہ ایکسپوزر تو مل رہا ہے بچے کو دس سال والے کو مل رہا ہے آٹھ سال والے کو بھی مل رہا ہے اور ہم لوگ سنتے نا بچے بہت بڑے ہو گئے بات ایک ہر تک صحیح بھی ہے کہ بہت بات کی بات ہے بہت جلدی ان کو سمجھ بانا شروع ہو گئے یہی ہم اس کو کہہ رہا ہوں اول دن سے اگر ماباب اپنی ذمہ داری صحیح ترادہ کریں گے وہ جو غلط آ رہا ہوگا دیگر مقامات سے ان کے علام بجنا شروع ہو جائیں گے لیکن بھارا پریکٹیکلی جب ہم دنیا میں اس روح بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے ماباب سے پہلے کوتائی ہو گئی آپ ایک سفاد شاید کریں گے بعد میں آپ کے ذہن میں شاید نہ ہو معاف کیجے گا کہ جو بچے بڑے ہوگے ان کا کیا کریں گے آپ جو کالیج اونیورسٹیٹی جانے والے ہیں تو ماباب کہتے ہیں ہم تو پہلے خود سیدھے نہیں تھے یہ بڑا ٹچی قسم کا سوال ہے اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ بہت کلیریٹی رہے اس بارے میں کہ اگر ماباب کا معاملہ دنیا داری کا تھا اور دین کی طرف نہیں تھے اور اب ان کو احساس ہو گیا تو اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے سامنے اعتراف کر لیں کہ بیٹا تمہاری ماں نے غلط کیا تمہارے باپ نے غلط کیا تمہارے والدائیں سے غلطی ہوئی تھی یہ جو ہم کر رہے تھے یہ غلط تھا اور پھر اب ہم نے آن بورڈ ایک دوسرے کو لینے اور ہم سب نے مل کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی آگے سے لوگ ایک تلخ سوال کرتے ہیں آج ہی وہ بچے کہیں گے اپنے مزے تو اڑا لیے ہمارے جمالی آگی تو ہمارے باپ آمندیاں لگ رہی تب بھی کہیں بیٹا دیکھو زندگی موقع کو بھروسہ نہیں خاندانوں میں مثال ہوں گی گلی محلوں میں مثال ہوں گی بچے چار سال میں بھی انتقال کرتے ہیں we never know اگر تمہارے اببہ کو غلط کر رہے تھے اور اب سمجھ میں آگے کہ بیٹا صحیح بات یہ ہے تمہارے اببہ غلط تھے لیکن تمہارے اببہ بھی نہیں چاہیں گے کہ تم بھی غلط کرو اور پھر پتہ نہیں موقع ملے کے یہ احساس کریں اور اپنے بچوں کے سامنے اعتراف کر لیں اور اللہ سے مانگیں پھر ایسے لائک مائنڈڈ لوگوں کو تلاش کریں کہ جن کے ساتھ جڑ کر اچھی فیملیز ہوں گی ہم سے بہتر مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ جڑ کر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر دین کے محل سے جڑ کر کس طرح ہم اپنے بچوں کو چاہے وہ بڑے ہو گئے ہوں ان کو لے کے چلنے کی کوشش کریں ساتھ ساتھ ایک اور بات کچھ لوگ کہتے ہیں بچے تو بڑے ہو گئے اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے نا نا ذمہ داری ختم نہیں ہو تو یاقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں یاقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ایک بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر اور بارہ بیٹے تھے ان سب بچوں کی اولادیں بھی ہو گئیں ٹھیک ہے اور وہ جاتے جاتے پوچھنے ہیں بھائی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے سب نے کہا ایک اللہ واحد کی عبادت کریں گے حالانکہ یہ بیٹے وہ ہیں جن میں ایک پیغمبر ہے یوسف علیہ السلام اور بیٹے بھی صاحب اولاد ہو چکے ہیں تو یاقوب علیہ السلام دادا ہو گئے کے نہیں بے شک وہ بھی جاتے جاتے اپنے ان بچوں کو جو صاحب اولاد ہو چکے ہیں اللہ کی عبادت کی وسیعت کرتے جاتے ہیں نور علیہ السلام کا یہ بیٹا نافرمان تھا کب تک سمجھاتے رہے جب تک کہ عذاب نہ آگئے آخری وقت سمجھاتے رہے تو یہ ذمہ داری رہے گی برقرار کیوں مجھے اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا ہے تو یہ میری انویسمنٹ ہے بھائی میں تو اس کی کوشش بھی کروں گا اور حفاظت بھی کروں گا تاکہ بہتری نیٹر آخرت میں مجھے ملتا ہے شیخ صاحب ایک تفریق کا آخری ذریعہ کہیں گھومنے پھڑنے جانا اور اس کے حوالے سے اکثر ہمارے ہاں جو ایک مثال دی جاتے ہیں کل سیرو فیل آرد حالانکہ اس کے آگے جو مقام بیان ہوتا وہ تو انتہائی سخت ہے تو یہ بیان فرمائیے کہ کہیں پر تفریق کے لیے کسی جگہ جانا کس حد تک جائز ہے کس طرح سے جانا شاہی ہے تو ان کو یہ دلیل مل جاتی ہیں اور عام طبق کوٹ کیا جاتے ہیں دیکھو قرآن سیر کی دعوت دیتا ہے بلکل صحیح ہے یہ جملہ تو ٹھیک ہے مگر یہ آدھا جملہ ہے بے شک ایسا ہی ہے ٹھیک ہے نا قرآن کہتا زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسا انجام ہوا مقذبین کا جھٹلانے والوں کا اور مجرمین کا ٹھیک ہے بھائی تو لفظ قرآن میں ہے لیکن اس کو غلط استعمال نہ کریں ہاں اس آیت پر یوں بھی عمل ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے کیا کہ دنیا بھر میں وہ گئیں جن مقامات کا قرآن کریم میں تذکرہ ملتا ہے جن اقوام کا قرآن کریم میں تذکرہ ملتا ہے بہت سے معروف اہل علم کے ماضی قریب میں بھی سفر نامیں شایع ہوئے جس میں قرآن حکیم کے مقامات جو قرآن میں بیان ہوئے ان کا انہوں نے وزٹ کیا وہاں کی معلومات جمع کی کوہ رچ کی بات نہیں آج بھی کوئی جائے چلا جائے لیکن ایک تو ہے عبرت کا پہلو اس آیت میں تو عبرت کا پہلو ہے ہاں ایک مقصود ہو سکتا ہے کہ اللہ کی میں شان قدرت کو دیکھوں اللہ کی زمین میں کھمپھر کر دیکھوں اور اس کے عظمت میرے دل میں پیدا ہو کوئی ہر اچھی بات نہیں کچھ لوگ اس لئے زمین میں سفر کرتے ہیں کہ وہ معاش کے لئے جدہ جوہت کرتے ہیں اس کا بھی ذکر قرآن حقیم میں ملتا ہے کوئی ہر اچھی بات نہیں لیکن اب یہ پہلو کہ بس سہر سپاٹا ہو اور سہر سپاٹا کے اندر جناب وہ مافکین جی کا پھر وہی بات آ جاتی ہے وہ فلا جگہ کانسٹ بڑا زبردست ہوتا ہے فلا ملک کے ڈینسر جو ہیں بہت اچھے ہیں وہ فلا جگہ سفاری بڑی زبردست اور وہاں پہ یہ بھی میسر ہوتا ہے یہ جو میسر ہوتا ہے وہ حرام ہے میں نے کوٹ کر سکتا ہے زیادہ تو پھر وہ بات آئے گی کہ اس کے اندر خلافے شریعت امور تو نہیں آرہے اچھا ایک تو ہے نا کہ زیادہ ملک سے بہار جانا یا شہر سے بہار جانا ایک وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں شہروں کے اندر ہی لوگ سہر کے لیے جاتے ہیں بھئی سہر کے لیے جانا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ثابت بھی کر دے گا حدیث بھی مل جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے باغات میں جایا کرتے تھے پاس کوئی پارک ہوگا اور بڑے بڑے پارکس بن گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن مسئلہ ایک جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس طرح کے تفریح کے مقامات پر اگر اتنا مرد و عورت کا اختلاط ہو جائے اور پھر اس اختلاط کے نتیجے میں بندہ اپنی نگاہوں کی افادت نہ کر سکے اور پھر اگر اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے تو پھر جو بے ہنگم انداز سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے اب ان کے حوالے سے اجتناب کرنا بہتر ہوگا اجتناب کرنا بہتر ہوگا کیوں بھئی لوگ تو آ رہے ہیں پارک بھی ہے کوئی سی سائیڈ بھی ہوگی کوئی کینال سائیڈ بھی ہوگی کوئی ہل سائیڈ بھی ہوگی بجا مگر اب اتنا اختلاط لوگوں کا بڑھ گیا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ بے ہنگم قسم کی ان کی باتیں اور بے لباسی کا یہ کم لباسی کا معاملہ جس سے ذہن خراب ہوتا ہے نگاہوں کی افادت مندہ نہیں کر سکتا تو بہتر پھر یہ ہوگا کہ ان مقامات سے بچنے کی کوشش کی جائیں اب اس کو لوگ کہنا چاہے تو کہہ دیں کہ یہ تو زہد خوشک والی بات ہے یہ زہد ہمیں پسند ہے کہ ہم ایسے مواقع سے بچنے کی کوشش کریں کہ جہاں اخلاقی طور پر یا دیگر امور کے اعتبار سے ہم کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائیں وہاں اجتناب کرنا یہی تقوی کا تقاضہ ہے بہت شکریہ شیخ صاحب کہ آپ نے اپنے اکیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا ناظرین یقینا ایک مومنانہ کردار کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ جو کچھ کرے وہ شریعت کے دائرہ کار کے اندر ہو وہ جو کچھ کرے اپنے وقت کو بہترین بناتے ہوئے کرے وہ جو کچھ کرے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لیے کرے اور ہر اس چیز سے رک جائے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو منع فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مومنانہ سیرت و کردار عطا فرمایا ہے اسی بات پر اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہو اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاصل ہوگے جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ